بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کربلا میں آل رسول کے پھولوں پر یزیدیوں نے کس طرح ظلم کیے دوستو آج ہم بات کریں گے کربلا میں شہید ہونے والی بی بی سکینہ کی شہادت پر کہ چار سال کی بی بی سکینہ میدان کربلا میں کس طرح شہید ہوئی دوستو امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے امام حسین علیہ السلام جب کبھی سفر پر جاتے تو اپنی پیاری سکینہ کو اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس چھوڑ دیتے سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت چار سال تھی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور ام ارباب مجود نہ ہوں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں یزیدیوں سے جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کی پیاری بیٹی آپ علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگی اس وقت آپ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر اس چار سال کی اپنی بیٹی کو سیدہ زینب کے سپرد کرتے ہیں باپ بیٹی کی اس محبت کو دے کر سیدہ زینب امہ کلسوم اور تمام اہل خانہ رونے لگے اور امام حسین علیہ السلام سے لپٹ گئی امام حسین علیہ السلام کی رخصتی اس طرح ہوئی کہ جیسے کوئی قیامت آگئی ہو ہر طرف چینخو پکار چھا گئی اس کے بعد آپ میدانے کربلا میں پہنچے تو غائب سے آواز آئی پلٹ اے نفس متمائنہ پلٹ آ اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا بس آواز کو سنتے ہی آپ علیہ السلام نے ذلفکار کو نیام میں رکھ لیا کہ اتنے میں تمام یزیدی فوج آپ پر حمل آور ہو گئے سنان ابن انس نے ایک دم ایسا نیزہ مارا کہ آپ علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرنے لگے پھر حرملہ بے عدب نے آپ کی پشانی مبارک پر ایک تیر مار دیا جس سے آپ زمین پر گر گئے یہاں تک کہ زمین ہل گئی اور زلزلہ آ گیا آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا اور دیوار کعبہ بھی بیٹھ گئی ہر طرف یزید کی فوج پھیلی ہوئی تھی اس وقت سعیدہ سکینہ میدان کربلا کی طرف آ رہی تھی دوستو سعیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا تھا بی بی سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں نظر کیوں نہیں آ رہے ان میں سے ایک بدبخت بولا تیرے بابا کا نام کیا ہے جیسے ہی سعیدہ سکینہ نے فرمایا کہ حسین تو اس بدبخت ظالم نے ایک تیر کو نکالا اور آپ علیہ السلام کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تیرا بابا ہمارے پاس مجود ہے سعیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی اور اپنے بابا کے گلے پر کندہ خنجر چلتے دیکھ رہی تھی اپنے بابا کو زبا ہوتے دیکھ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک پر ان ظالموں نے تیرہ ضربیں خنجر سے لگائیں شمر ملون خنجر سعیدہ سکینہ کو دکھا دکھا کر مار رہا تھا اس کے بعد تمام اہل حرم کو قید کا لیا گیا کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسے رسول بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تھی تو چھوٹے معصوم بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے تھی سید سجاد کی ہاتھوں میں تسبیح تھی اور آپ رونے لگے اور فرمایا جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں سیدہ سکینہ جب اپنے بابا حسین کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملون آپ کی پشانی پر چپیٹے مارنے لگتا ہے سیدہ سکینہ کے چہرے پر اتنے دمачے مارے جاتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا مسوم سکینہ کے رونے پر بھی پابندی تھی اس کے بعد کافلہ چلتے چلتے رک گیا جس نیزے میں امام حسین کا سر مبارک تھا وہ نیزہ وہیں رکر نصب ہو گیا شمر ملون نے امام زین العابدین سے کہا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پوپی امام میرے بابا کا سر وہاں ٹھہر گیا ہے سیدہ زینب نے دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے سکینہ کو ٹھونڈنا شروع کر دیا سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نکاہ پوش خاتون ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہے سیدہ زینب نے فرمایا اے بی بی آپ کون ہو بی بی نے چہرے سے نکاب ہٹایا اور فرمایا میں تیری ماں فاطمہ ہوں سیدہ زینب اپنی والدہ سے لپٹ کر رونے لگی اس کے بعد سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی واپس آتے ہی شمر نے بی بی سکینہ کو دمچے مارنے لگا اور کہنے لگا تیری وجہ سے پورا کافلہ رکا ہوا تھا اس کے بعد شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر بینہ زین کے بٹھا دیا اور اس پر رسی بان دی اور دمچہ مار کے کہا کہ اب یہ کافلہ نہیں رکے گا میں نے جلدی یزید کے دربار میں پہنچ کر انعام لینا ہے حسین کے سر کو میں نے ہی کلم کیا تھا جب یہ کافلہ یزید کے دربار میں شام پہنچا تو یزید کہنے لگا کہ سپاہیوں تمہارے پیچھے کون ہیں انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے یزید نے کہا کہ رسیوں کو کھول دو اور بی بی سکینہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے بابا سے ملنا چاہو گی بس اتنا کہہ کر یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا بی بی سکینہ روتی ہوئی آگے آ رہی تھی یزید نے کہا کہ رک جا سکینہ ایسے نہیں میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا تم وہیں سے پکارو دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا خود تمہارے پاس آتے ہیں یا نہیں بی بی سکینہ نے روتے ہوئے پکارا بابا میری محبت کا امتحان ہے میرے پاس آ جاؤ بس جیسے ہی بی بی سکینہ نے یہ الفاظ بولے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کے گود میں آ گیا بی بی سکینہ اپنے بابا کی پیشانی پر اپنا رخصار رہ کر رونے لگی یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سب کو زندان میں قید کر دو تمہارم اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا میدان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ نے اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھا کہ بھائیہ یہ پرندے کہاں سے آ جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا بھائیہ ہم کب اپنے گھر جائیں گے اور اپنے بابا حسین کو یاد کر کے رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کے جانے کے بعد شمر نے مجھ پر بہت ظلم کیا بابا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا آجو میری سکینہ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے سیدہ زینب سے اور سب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہیں یہ سن کر سب رونے لگے زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی یزید اس وقت سو رہا تھا تو وہ اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے تو سپاہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں یزید نے سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ انہی حسین کا سر دے آو تاکہ وہ شور نہ مچائیں اور میں سکون سے سو سکوں یزید کے حکم سے سپاہیوں نے سر حسین کو اہل حرم کو دے آئے اور امام حسین علیہ السلام کا سر ملتے ہی سب رونے لگے اور بے ہوش سیدہ سکینہ کو اٹھایا اور اس نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں پایا تو چار سال کی بی بی سکینہ اتنا روئی اور روتے روتے ہی اپنے بابا حسین کے پاس چلے گئی اللہ اور اس کے رسول اور اہلِ بیتِ رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس طرح ان سب نے بی بی سکینہ کی قبر زندان میں کیسے بنائی